سحیل صاحب ظلہ اکارہ کے اگر بات کی جائے تو کون کون سے اہم سیاسی رہنماء الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اس طفح جی یہ این اے وان تھرٹی ایٹ اکارہ پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں اس حلقے سے نون لیگ کے مہین وٹو ہیں اور طریقہ انصاف نے ٹکٹ دیا تھا عرشد علی خان میو کو لیکن ظاہر ہے اب وہ آزاد الیکشن لڑ رہے ہیں طریقہ لبیق کے اختر حسین شاہ ہیں اور میاں منظور وٹو اہم آزاد امیدوار ہیں تو مہین وٹو صاحب کا میں نے بتایا کہ یاسین وٹو صاحب کے جو ہیں یہ بھائی ہیں اور یاسین وٹو صاحب نے تعدیر اس حلقے میں جو ہے وہ رول کیا ہے اور میاں منظور وٹو صاحب ان کے مد مقابل ہیں جو میاں منظور وٹو صاحب ہیں یہ تیجے کا وٹو ہیں اور جو مہین وٹو صاحب ہیں وہ ٹکر کا وٹو ہیں یہاں یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ جو بشرا جو ہیں بشرا عمران وہ کوئی کا بٹو ہیں اور یہ جو احمد رضا مانے کا ہیں یہ مانے کا بٹو ہیں یہ سارے بٹو ہیں لیکن ان کی آگے الگ الگ شاخے ہیں جن کے مطابق ان کو کہا جاتا ہے تو یہ میاں منظور بٹو کا جو ہے یہ ابائی حلقہ ہے یہاں سے وہ کئی دفعہ جیتے ہیں آزاد بھی جیتے ہیں پیپلز پارٹی سے بھی جیتے ہیں پہلے کسی زمانے میں مسلم لیگ میں ہوتے تھے تو یہاں سے میاں منظور بٹو جو ہیں وہ بھی بہت اہم ہیں ان کا بھی پوری ایک لابی ہے ان کے ساتھ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا تیجے کا بٹو میاں منظور بٹو جیتیں گے تھکر کا وٹو میاں مہین وٹو جیتیں گے یا یہاں پہ کوئی کوئی کا وٹو جو ہیں پشرا عمران ان کا بھی پی ٹی آئی کے ذریعے کوئی جادو چلے گا اچھے یہ بتائیے گا کہ اکارا شہر پر مشتمل حلقہ اینے ایک سو چھتیس میں کیا صورتحال ہے اینے ون تھرٹی سکس اکارا شہر ہے یہ بڑا امپورٹنٹ حلقہ اس لیے ہے کہ راو سکندر اقبال یہاں سے جیتے رہے ہیں اور اس دفعہ مسلم لیگ نون کے ریاض الحق جات جائیں یہ پہلے بھی یہاں سے جیتے ہوئے ہیں پہلے بھی ام اینے تھے یہ انڈسٹری لسٹ ہیں ان کی گھی کی بھی فیکٹری ہے اور پہلے یہ انڈیپینڈنٹ جیت کے تو نون لیگ میں شامل ہوئے تھے پیپلز پارٹی کے چوزری سجادل حسن جو ہیں یہ ایکس ام اینے بھی رہے ہیں اور چوزری سجادل حسن بھی پرانے پیپلز پارٹی کے ہیں راو سکندر اقبال کے زمانے سے تو وہ دوبارہ لڑ رہے ہیں پی ٹی آئی نے عبداللہ طاہر کو جو ہے وہ ٹکٹ دیا ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ اکڑا شہر جو کسی زمانے میں لڑکانا کہلاتا تھا پھر یہ نون لیگ کا گھڑ ہو گیا اور اب کہتے ہیں کہ وہاں پی ٹی آئی بھی اچھی خاصی تعداد میں موجود ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پلڑا کس طرف چھکتا ہے ٹھیک سوہل صاحب ہمارے ساتھی موجود رہے گا آپ کو اس وقت لے چلتے ہیں اکڑا گراؤن پر کیا صورتحال ہے ہمارے نمائندے وارس ہیدری سے جانتے ہیں وہ ہمیں بتائیں گے کہ یہاں لوگوں کو کون سا آزاد امیدوار زیادہ مضبوط لگ رہا ہے اور آزاد امیدواروں کی کیا پوزیشن دیکھنے میں آ رہی ہے وارس بتائیے گا آزاد امیدواروں کی تعداد تو بہت زیادہ ہے تین پینل ہیں تین پینلوں میں دو پینل آزاد امیدواروں پر مشمل ہیں میاں منظور آمد بٹو کا پینل بھی آزاد ہے جبکہ پی ٹی آئی کا حمیت جافتہ پینل بھی آزاد ہے میاں منظور آمد بٹو دو کے اپنا ایک خاصا ووٹ بینگ رکھتے ہیں وہ خرابی صحت کے باوجود بلکہ وہ شدید خرابی صحت کے باوجود اپنی انتخابی مہم چلا رہے ہیں دوزار چوبیس کے انتخابات میں یہاں پر میاں منظور آمد بٹو کے نیچے سابق صبائی وزیر صحت افضال علی گلانی جبکہ دوسری صبائی سیٹ پر میاں منظور آمد بٹو کے بیٹے میاں معظم بٹو کینیڈیٹ ہیں پاکستان تحریک انصاف نے جن دو صبائی آزاد امیدواروں کو اپنی حمایت کا یقین دلایا ہے ان میں میاں سیاز کا سم بٹو اور دوسرے سیٹ پر سردار حیدر خان بٹو کینیڈیٹ ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدواروں کا پلڑا دوزار چوبیس کے انتخابات میں بھی مازے کی طرح بھاری نظر آتا ہے یہاں پر ایک انتہائی دلچسپ بات ہے کہ میاں منظور آمد بٹو کے تعمیر وطن گروپ اور سید افضال علی گلانی کے شاہ مکیم گروپ نے گزشتا پچیس سالوں میں ایک دوسرے کے خلاف سیاست کی تاہم موجودہ انتخابات میں دونوں گروپوں نے مقامی سطح پار انتخابی مفاہمت کر لی سابق شبائی وزیر سید رضا علی گلانی ساتھ والی قومی اسمبلی کے سیٹھ پاکستان طریق انصاف کے حمایت جافتہ امیدوار ہیں وہ اپنی قومی اسمبلی کے سیٹھ پر تو پی ٹی آئی کے پینل کے ساتھ کمپینڈ چلا رہے ہیں لیکن وہ ایک سوٹھتی پر پی ٹی آئی کے پورے پینل کی کھلے عام مخالفت کرتے ہوئے میاں منظورہ مزوٹو اور اپنے والد سید افضال علی گلانی کی انتخابی مہم چلا رہے ہیں تین گروپوں کے مابین یہاں پر مقابلہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون میاں منظورہ مزوٹو کا پینل اور پی ٹی آئی کا حمایت یافتہ پینل تاہم تینوں پینل میں پبلک کا زیادہ رجھان پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب ہے شکریہ آپ کا وائرس حیدری آپ حمایت موجود تھے اوکارا سے واپس چلتے ہیں سحیل صاحب کی جانب سحیل صاحب زلہ ساہیوال کی کیا صورتحال ہے اور یہ بتائیے گا کہ زلہ ساہیوال میں اس پار قومی اسیملی کے کس حلقے میں کانٹے دار مقابلے کی توقع ہے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ حلقہ وہ ہے اس حلقے سے نون لیگ نے اپنا امیدوار نہیں اتارا اور وہاں جو صاحب کا امیدوار ہے وہ نراز ہو گئے ہیں یہاں سے آئی پی پی کو کہ میاں نمان لنگڑیال صاحب جو ہیں ان کو ٹکٹ دیا گیا ہے یہ اکبال لنگڑیال صاحب کے بیٹے ہیں جو کہ ماضی میں بھی بڑا اہم رول ادا کرتے رہے ہیں وہ صبائی وزیر بھی رہے ہیں نمان لنگڑیال صاحب امینے بھی رہے ہیں نمان لنگڑیال صاحب صبائی وزیر بھی رہے ہیں لیکن جنگیر ترین کے رائٹ ہینڈ مین یہ کنسیڈر ہوتے ہیں اور اگر میرا خیالت جنگیر ترین صاحب کا بس چلتا تو بزدار چیف منسٹر نہ ہوتے نمان لنگڑیال جو ہیں وہ چیف منسٹر پنجاب ہوتے اور تحریک انصاف نے یہاں سے بڑے اپنے آزمودہ رائے حسن نواز صاحب کو اتارا ہے لیکن اب وہ بھی آزاد ہی الیکشن لڑیں گے کیونکہ تحریک انصاف کو تو سمبل نہیں ملا تو اس لیے پیپلز پارٹی نے علی جوید ماجد حسین رزوی الیکشن لڑ رہے ہیں تو تحریک انصاف نے بیٹ سو اٹھارہ میں ایم این اے رائے مرتضی اقبال کو ٹکٹ چاری کی تھی جو بعد میں واپس لے کر رائے حسن نواز کو دے دی تھی بیٹ سو اٹھارہ میں نمان لنگڑیال یہاں صوبائی نشست سے جیتے تھے لیکن پھر زمنی انتخاب میں جب انہوں نے الیکشن لڑا تو وہ ہار گئے تھے اب دیکھنا یہ ہے کہ اب جو نئی سیٹنگ ہوئی ہے جو نئے معاملات ہوئے ہیں اس میں کس حد تک نمان لنگڑیال صاحب اپنا رول ادا کرتے ہیں اور جو نون لیگ کے جو سابق یہاں سے امیدوار تھے وہ آزاد کھڑے ہو گئے ہیں کیا وہ بھی کوئی ووٹ توڑ سکیں گے شکریہ آپ کا سحیل صاحب ساہیوال کی بھی اب کچھ گراؤن پوزیشن ہم جان لیتے ہیں جس کے لیے ہمیں جوائن کریں گے ساہیوال میں موجود ہمارے نمائندے صدیق صیفراز صدیق آپ بتائے گا کیا آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر عوام کی عمومی رائے کیا ہے اور کس امیدوار کی مہم میں زیادہ گہمہ گہمی نظر آتی ہے جی ہم اس وقت موجود ہیں قومی حلقہ ان ایک سو تیرہتالیس چیچہ وطنی میں جہاں سے دوہزار اٹھارہ میں پی ٹی آئی کے امیدوار رائے محمد مرتضی اقبال کامیاب ہوئے تھے جبکہ مسلم لیگ نون کے چوری محمد تفیل جیٹ ان کے مقابلے میں کامیاب نہ ہو سکے اس وقت جو یہاں گہمہ گہمی چال رہی ہے الیکشن کی تمام امیدواران اپنا اپنا زور لگا رہے ہیں کمپین پر دن رات ایک کی ہوئے ہیں یہاں سے اگر دیکھا جائے تو اس تحکام پارٹی کی نون لیگ کے ساتھ جو سیٹ ارجسمنٹ کے سلسلے میں ملک نمان لنگڈیال جو سابق صوبائی وزیر ہیں وہ امیدوار ہیں جبکہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ ہولڈر صوبائی ٹکٹ ہولڈر ان کے بڑے بھائی چوری محمد تفیل جیٹ وہ بھی امیدوار ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہاں سے مسلم لیگ نون کے رہنماوں نے وہ اوپن ہلکا کیا ہوا ہے اس حوالے سے یہاں ایک کھچڑی پکھی ہوئی ہے کہ کوئی بھی ورکر جو واضح نہیں ہے کہ کیا صورتحال ہونی چاہیے یہاں کوئی بھی امیدوار جو ہے وہ واضح اخثریت میں نہیں ہے اگر ازاد امیدواروں کے حوالے سے دیکھا جائے تو سابق زلاناظم چوری زاہد اقبال نے امن گروپ کے نام سے اپنا پینل تشکیل دیا ہے جو اپنی انتخابی مہم دور و شور سے چلا رہے ہیں اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی کامیابی یقینی ہے آئیے ہم عمام سے بھی پوچھتے ہیں کہ ان کے خیال میں کونسا امیدوار زیادہ مضبوط ہے یہ اس حلقے میں ہمارے امینے کے امیدوار ہیں ایک سو ترتالی میں ہر آدمی جو ہے نا وہ اپنا دعویٰ کر رہا ہے کہ میری اکثریت اس وقت بہت زیادہ لیکن حالات کیا بنتے ہیں کچھ یہ خبریں بھی سننے میں آ رہی ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ مسلم لیگ والے جو ہے ان کی کوئی ایڈیسٹمنٹ کروا رہے ہیں چودری زاہد اقبال اور چودری تفیل صاحب کی اگر ہو گئی تو پھر ان کی پوزیشن کیا بنتی ہے وہ تو بعد میں پتا چلے گا اس وقت ویسے مضبوط امیدوار نامال نگڑیال ہیں آپ کیا کہیں گے جناب تو یہی کہتے ہیں جو بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ چچا بطنی کے حلقے میں کام بھی ہونے چاہیے اور اچھا امیدوار ہونا چاہیے کونسا امیدوار آپ کی نظر میں اچھا ہے ہماری نظر میں وہ اچھا ہے جو چچا بطنی کا اچھا کام کروائے گا وہی اچھا ہوگا دی ان کا کہنا ہے امام کا کہنا ہے کہ ابھی وہی امیدوار ہمارے لیے اچھا ہے جو یہاں کا کام کروائے گا لیکن ابھی کوئی صورتحال واضح نہیں ہے ہر امیدوار اپنی کامیابی کے دعوے کھا رہا ہے آگے دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال بنتی ہے